یہ گزارش یہ ہے اب میری باری جب آگئی تو دس کڑے ہوگئے ذرا بات بھی کرنے دیں جنابی سپیکر ایرانیان پریزیڈنٹ has been completing his trip to Pakistan the nation has yet to hear from the government spokesperson as to what has been the outcome of the parlance between the two states about the یران پاکستان گیس پائی پلانس جو ہماری اسیمبلی تھی ان سے بہت اچھا رابطہ رہا اسی موزز ایوان میں دوزار اٹھارہ کے جو جھڑلو الیکشن تھے ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریشی پر اتفاق کیا تھا آئیں آج چارٹر آف ایکانومی کے پر اتفاق کرتے ہیں حکومت ان کی جنابی سپیکر پائے حکارت سے نہ صرف میری اس پیشٹس کو تھکرائے گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں میشہ سیاہ باب میں یاد رکھی جائیں گے جام سپیکر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہے کوئی سیاسی ریڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے جام سپیکر جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکس کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے جام سپیکر آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ چھتر سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ منانے سے بھی اب جھزکتے ہیں اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھی لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے